اب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمال دنگی میں آج ہم پڑھیں گے نائیوز کلاس ٹویل ترسیل عامہ ماس کومنکیشن تین سو پہتیس کا سبق نمبر پانچ پرنٹ میڈیا کا تحرک ہوگا اس میں سب سے پہلے کہ پرنٹ میڈیا کیا ہے پچھلے جو ازباغ ہیں اس میں ساری چیزوں کی نشان لئی ہوگی تو سب سے پہلے جو چیز پڑھی آئے گی جو اسے امپورٹنٹ ہے اس سے ریٹیڈ اقبارات اقبارات کا کیا کام ہے اور یہ کیا رول ادا کرتے ہیں پرنٹ میڈیا سے مراد عموان اقبارات ہوتے ہیں اقبارات خبروں اور مضامین کو جمع اور ایڈٹ کر کے شائع کرتے ہیں بعض اقبارات شام کو بھی شائع ہوتے ہیں انہیں شام نامہ کہا جاتے ہیں لوگ اقبار کیوں پڑھتے ہیں اس کے کئی ازبابیں آئین کی چند مثالیں اور کریں پرس کیجئے کل آپ نے شہر جاتے ہوئے کوئی حادثہ دیکھا دو بسے آپس میں ٹکر آئی ہیں اور یہ منظر دیکھ کر آپ نے سوچا اس حادثے میں کئی لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے ہوں گے پھر آپ نے اپنے کام میں مصروف ہوگا اور حادثہ ذہن سے اتر گیا اگلی صبح آپ کو اس حادثے کی آدھا ہے اس میں تجسس پیدا ہوا اس بارے میں مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں آپ جاننا چاہتے تھے اس حادثے میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں زخم ہوئے ہیں تفصیلات آپ کو کہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں زائر بات ہے اخبار سے ہے نا تو اخبار کے ذریعے آپ کو یہ معلومات مل سکتے ہیں اسی طرح دیکھیں نئے نئے فلمیں لگتے ہیں سینیما ہول میں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے فلم کونسی چل رہی ہے اخبارات میں آجاتی ہے کونسا سینیما گھر میں لگی ہوئی ہے کتنے کا ٹکٹ ہے یہ ساری آپ کو اخبارات میں بھی 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 آجتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ریلوے کی انکوائری ہے ریلوے کونسی ریل کس پلیٹ فارم پہ آ رہی ہے کتنے کا ٹکٹ ہے اس کے لئے الگ کولم ہوتا ہے یہ ساری خبریں ہم اخبار سے مل جاتی ہیں چھپائی کی تاریخ چھپائی کی تاریخ کیا ہے کہ آپ نے سوچا کہ آپ نے خجور کا پتہ دیکھا ایک زمانہ تھا جب لوگ اس پتے کو لکھنے کے لئے استعمال کرتے تھے یعنی سب سے پہلے جو لکھا جاتا تھا خجور کے پتے پہ لکھا جاتا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب پراغت ایجاد نہیں ہوا تھا خجور کے پتوں پہ لکھی گئی بعض قدیم تحریروں کے نمونے دہلی میں واقع قومی لائبریری برائے محسودات نیشنل منسیگرن لائبریری میں محفوظ ہیں اس کے بعد ہے خجور کے پتوں پہ لکھی گئی یہ قدیم تحریر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خجور کے پتے ہیں اور اس پہ لکھی گئی ایک قدیم چھپائی گفن اول چین میں ایجاد ہوا یہاں کے لوگ ہوف کی چھاپنے کے لئے لکھڑی کے بلوکوں کا استعمال کرتے تھے اس کا آغاز چھے سو میں تانگ حکمرانوں کے زمان ہوا لکھڑی کے بلوکوں پر چھپائی گئی قدیم ترین نمونے ایک بہت مذہبی تھیریر اس کا تعلق چھے سو چوراسی میں اس زمانے میں راجدھانی ٹوکیو میں واقعی خطاتی کے میوزک میں دیکھا جا سکتا ہے یہ دیکھیں اسی طرح اور بھی اخبار کے بارے میں انفورمیشن ہے یہاں پہ لیکن اب جو مین چیز آتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے دیکھیں تین روز ناموں کے نام لکھو چھپائی کے فن کس نے ایجاد کیا یہ ساری بات ہے پہلی کاغذ مل کب ہوئی اور کب پہلا اخبار پہلا اخبار جو ہے پہلا اخبار کے بارے میں آ جاتا ہے کہ پہلا اخبار کب ہوا دنیا میں شائع ہونے والے پہلا اخبار کونسا تھا کسی ایک اولین اخبار کی نشاندہی کروانا مشکل ہے لہٰذا ہندوستانی تاریخ کے موریا دور میں راجہ لوگوں کی اعلانات کی شکل میں خبر فرام کیا کرتے تھے قدیم روم میں حکومت کی طرف سے اعلانات ایکٹو ڈیوائن پیش کیا جاتے تھے یہ دھات یا پتھر پر قدیوی تحریروں کی شکل میں ہوتے تھے ان اخباروں کی قدیم ترین شکل کہا جا سکتا ہے چین میں بھی حکومت کی طرف سے اس قسم کے خبرنامے تیار کی جاتے تھے جنہیں تی پیو کہا جاتا تھا بہت سی تحقیق کاروں کا کہنا ہے کہ چین میں شاہد ہونے والے بینکنگ گزیٹ بینکنگ گزیٹ دنیا کا پہلا ہوارا ہے یہ سولہ سو اٹھارہ میں جاری کیا گیا جیسا ہی آپ جانتے ہیں انٹرنیٹ کا آغاز ہوا اور اخبارات اور انٹرنیٹ کی ویسے پوری دنیا میں حل چل ہوئی اخبارات انٹرنیٹ اور ایزین کیا آپ نے کوئی انٹرنیٹ کیفے دیکھا ہے آج کل انٹرنیٹ کیفے ایس ٹی آئی اور ایس ڈی بوتوں کی عام طور پر ہے کیا آپ نے اب تک کوئی انٹرنیٹ کیفے نہیں دے گا جا کر دیکھیں وہاں کیا کیا ہوتا ہے تو انٹرنیٹ پہ بھی آپ اخبار پڑھ سکتے ہیں پہلے کچھ گھر گھر آتا تھا آپ اخبار آن لائن بھی آپ اخبار پڑھ دیں تین انٹرنیٹ اخبار ہوگی سائٹوں کے نام بتانے سائٹوں کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں ڈیسے ڈاٹ کوم سارے اخباروں کے آگا ہے ویب نیوز پیپر سبھی آگا ہے پرنٹ میڈیا کی دیگر شکل ہے پرنٹ میڈیا کی دیگر شکل ہے کون کونچی ہوتی ہیں جیسے فلم فیر چمک چمپک گرو شعبہ چندہ ماما انڈیا ٹوڈے دفنگ آؤٹلوک کیا آپ ان ناموں سے واقع ہوئے یہ پرنٹ میڈیا کا حصہ ہے مر اخبار نہیں بلکہ رسالیں کیا اخبار اور رسالوں کے فرق بیان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے ہیں کوئی ہفت روزہ ہوتا ہے کوئی روزنامہ ہوتا ہے کوئی اس سے کوئی مہینے میں ایک بار آتا ہے یہ سب اخبار ہوگی کس میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا میں فرق بھائی دیکھو بہت آسان فرق ہے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں پرنٹ میڈیا جو ہوتی ہے وہ کاغس پر چھپی ہوتی ہے الیکٹرونک میڈیا جو ہے وہ خبریں آتی ہیں پرنٹ میڈیا کو جو ہم بار بار پڑ سکتے ہیں بار میں الیکٹرونک میڈیا ایک بار آئے ختم ہو جائے گی پرنٹ میڈیا کے لیے پڑھا لکھا ہونا چاہیے الیکٹرونک میڈیا میں انکوڑ بھی خبریں سن سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی روزنامہ کی تعداد اور اشاعت روزنامہ کی تعداد اشاعت کے بارے میں سوال اچھا آجاتا ہے کہ بھائی کیا کیا ہو سکتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں ہندوستان کی اٹھائیس ریاستوں سے انہتیس ریاستوں سے چار مرکزی علاقے یعنی ٹیریٹری ہیں انیس سو سنتانی میں آسادی کے وقت صرف تین ہزار بانسو تیتیس اخبار رسالے شائع ہوتے تھے اور ان میں تین سو تیس اخبارات اور تین ہزار دو سو بیس دیگر اشاعت اشاعت ہیں اس کے پچاس سال بعد انیس سو ستانوے میں اشاعتوں کی تعداد بارہ گناہ بڑھ گئی اور اکتریس مارچ دوہزار چھے میں اندوستانوں کی اشاعتوں کی تعداد باسٹھ ہزار دو سو پچاس ہو گئی اکیس سو تیس اخبار چھے سو اٹھائیس افت روزہ رسالے چودہ سو اکتہاریس مہار اور دیگر اشاعتیں شامل ہیں اس کے بعد یہ ساری بات ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے کہ ملک میں شاہ ہونے والے اور یہ سارے سوال آپ نے کیا سیکھا اور اس کے بعد یہ اختتامی سوالات اختتامی سوالات کے بعد یہ جہاں پہ جوابات دی ہیں 5.1K 5.2K 5.3 5.4 5.5K تو یہ یہاں پہ سبق نمبر پانچ میں نے آپ کو سمجھا دیا پورا امید ہے کہ جو اس کی مین مین چیزیں سمجھائیں آپ کے سمجھ میں آئے ہوں گی اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے یا جو بھی کلیر نہیں ہے جو پرابلم سے آپ کے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن آف لائن کلاس آبیلیبل ہے سو نوٹس مل جائیں گے آسائیمنٹ مل جائیں گے پریکٹیکل مل جائیں گے ہیلپ گائیڈ مل جائیں گے اور ایڈمیشن ہو جائے گا جو بھی آپ کی پرابلم سے وہ یہاں پہ سولو ہو جائیں گی آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کی ضرور ہیلپ کی جائیں گے ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چین ہم کو سبسکرائب کریں